موسیقی 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 السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو جب مہنگائی حد سے بڑھ جائے تو گھر میں ایسا کیا بنائیں جو سب شوق سے کھالیں اللہ کا شکر ادا کر کے اور خاص طور پر بچے کھا کر خوش ہو جائیں اور پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا ہے فائنہ ہمارے لوگوں سے یوسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو میرے گھر میں یہ مصور کی دال رکھی تھی اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ ہماری گھر کی روایتی ریسیپی ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ میری امی ساس بہت مزید کی بناتی ہے تو ہمیں ان لوگوں نے سکھائی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ہاف کیچ میں نے دال لی تھی میں نے اس کو صرف دس منٹ بھگو کے رکھا ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو پکانے میں اور 1 ٹیبل سپون میں نے لیے ہے سرکھ پیچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون حلدی پاوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون ادھرا کلسن کا پیسٹ نہ وقت تو آپ اپنے ٹیسٹ یہ کارڈنگ ڈال سکتے ہیں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے پریشر لیں گے اس میں ہم لوگ دال ڈال دیں گے اور سارے سپائسز ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے ہائی فلیم پہ پریشر میں پریشر لگا دیں گے پانچ منٹ جا زیادہ آلموسٹ سات منٹ پانچ سے سات منٹ میں یہ دال گل جاتی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے لگا دیا ہے پریشر پانچ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کھولا ہے پریشر تو ہماری دال بہت مزے سے گل بھی چکی ہے اور تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے میری دال ریڈی ہوئی ہے اور دوسری طرف میں نے کیا کیا ہے چاول بھی گو دیئے ہیں یہ ٹوٹا چاول ہے کوئی خاص چاول نہیں ہے آپ کی گھر میں ٹوٹا چاول رکھی ہو تو بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو پتیلی میں پانی چوڑھا دیا ہے میں نے دوسری طرف میں تڑکہ لگا دیتی ہوں جب تک پانی میں بوائل آتا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک پیاز لی تھی میں نے ایک بڑے سائز کی تو اس کو کٹ کیا تھا اس کا دڑکہ لگا لیں گے ہم لوگ اس میں خاص کوئی انگریڈنٹس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دال ایسے ہی بہت مزے کی اور ٹیسٹی لگتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ یہ پیاز براؤن ہو جائیں گے یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو چکے ہیں تو یہ دال میں ایٹ کر دیں گے that's it اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں دھنیا اور پیساوہ گرمی سالہ ڈال دیں گے ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت مزے کہ یہ دال بن چکی ہے دوسری طرف ہم اپنے چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پانی میں بوائل آ چکا ہوگا انشاءاللہ تو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اس میں چاول ایٹ کر دیں گے ہم لوگ یہ ریسیپی بہت قدیمی ہماری خاندانی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور یہ ریسیپی بنائیں تو یہ دیکھیں ہمارے چاول بوائل ہو چکے تھے اور ہماری دال بھی ریڈی ہو چکی تھی تو یہ دیکھیں کہ بہت مزے کا ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے آلموست 15 ملٹ بھی ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے تو اگر آپ لوگ میرے یہ ریسیپی اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائے گا آپ تک دیجئے اجازت اللہ حافظ